پرشن روزہ رکھنے والے کے لیے رمضان میں دن کے دوران کورونا ارثات کوویڈ نائنٹین کی جانچ کرانے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ گیات رہے کہ سواب نمونہ کبھی موہ سے اور کبھی ناک سے لیا جاتا ہے اتر کا سارانس رمضان میں دن کے دوران کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کے لیے سواب کا نمونہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے موہ سے سواب لیا گیا ہو یا ناک سے کیونکہ گلے یا ناک میں سواب کا ینتر ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مول اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے رمضان میں دن کے دوران کورونا کے ٹیسٹ کے لیے سواب کا نمونہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے موہ سے سواب لیا گیا ہو یا ناک سے کیونکہ گلے یا ناک میں سواب کا ینتر ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا فقہہ ارثات دھرم شاستیوں نے نردشت کیا ہے روزہ ٹوٹتا ہے یدی اہمان لیا جائے کہ سواب کا نمونہ لینے کے لیے استعمال کیا جانے والا اپکرن گلے تک پہنچ جاتا ہے تو بھی یا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یا بھوجن یا پے نہیں ہے اور نہیں بھوجن یا پے کے ارث میں ہے تطہہ اس میں سے کچھ بھی پیٹ تک نہیں پہنچتا ہے اس لیے یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ودوانوں کے ایک سموہ دوارہ اپنائے گئے وچار کے انسار روزہ نہیں ٹوٹے گا جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ان سے سمبندت اسلامی فقہ کاؤنسل کے ایک بیان میں آیا ہے کہ گیسٹرو اسکوپی جبکہ اس کے ساتھ ترل پدارت یا ان پدارت نہ دیے گئے ہوں گیسٹرو اسکوپ گلے اور گرسنی سے پرے تک جاتا ہے یہاں تک کی پیٹ تک پہنچ جاتا ہے پھر بھی یہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس لیے یہ ادھک یوگ ہے کہ سواب کا نمونہ لینے والے یندر کے گلے میں ڈالنے سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ناک کی تو بات ہی چھوڑ دیں موسیقی